تو کچھ نومز جو پرانی چل رہی ہیں وہ درست ہے ایک اور میں چلیں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ایک امت کو تحفہ دیتا ہوں جو کئی انہیں مجارٹی کو پتا ہی نہیں شاید علماء کو بھی یہ مسئلہ پتا جو کہ یہ اس دفعہ بھی یہ مسئلہ ہونے والا ہے کہتے ہیں جمعے کی عید جو ہے حکمران پر بھاری ہوتی ہے یہ میت کیوں مشہور ہوئی اگلے زمانوں میں جمعے کی نماز حکمران نے پڑھانی ہوتی تھی ٹھیک ہے جمعے کی نماز کے لیے وہ گھار سے باہر نکلتا تھا باقی نمازیں تو وہ گھار میں انہوں نے اندر مشدے بنائی ہوتی تھی جیسے ابھی بھی وزیراعظم ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنی نہیں ہے لیکن جمعے میں اس نے پبلی کے لیے آ کے خطاب کرنا ہوتا تھا اور عید میں بھی یہ دو موقعی ایسے ہوتے تھے وہ ونریبل ہوتا تھا کوئی اس پہ دور سے تیر چلا سکتا ہے لائف تھریٹ ہوتی تھی تو اس لیے حکمران کی کبھی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ جمعے والے دن عید آئے کہ ایک دفعہ صبح ونریبل ہو اگر صبح کا چانس نکل گئے کاتلین کا تو کہنے کے دیاریتی نے آنے ہی ہے جمعے ٹائم ہونڈ ناسی انہوں چھٹ دے اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ جمعے کی ہی دن آئے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور ایسے کوئی عجیب و غریب قسم کا جیسے ہیں کہتے ہیں کالی بلی راستہ کار دے تو وہ یہ توہمات نہیں تھے یہ ریل پرابلم تھا حکمرانوں کے لیے کہ وہ دو دفعہ ایکسپوز ہوتے تھے پبلک میں اس لیے وہ کہتے تھے جمعے کی یہ بڑی بھاری ہے حکمران کے اوپر کہ ایک دفعہ صبح اگر کوئی اس وقت بیٹھا ہوئے داگ لگا کے اور وہ ناکام ہوئے تو یقیناً جو اس نے کمزوری اور کم کر لے نہیں ہے جمعے کے ٹائم کے ہاں ہونڈ آجا اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے چونکہ دیکھیں ان سے پہلے تین خلفاء چیپلی شہید کر دئیے گئے ہیں حضرت عمر کو مسجد میں شہید کیا گیا حضرت عثمان کو گھر میں حضرت علی کو بھی مسجد میں جاتے وقت تو حضرت معاویہ نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا وہ مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈجیسنٹ کمرہ بنایا تھا مقصورہ اسے کہا جاتا تھا جس نے خان صاحب آج کل کنٹینر میں بیٹھ کے یہ خان صاحب کا مقصورہ ہے جس میں انہوں نے بلٹ پروف شیشہ میرے حال جیب سے تو نہیں لگوایا ہوگا گورنمنٹ کا ہی لگوایا ہے تو اگر اپنی جیب سے لگوایا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے تو وہ جو سامنے بلٹ پروف شیشہ انہوں نے لگایا ہویا اور وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ نماز بھی بہی پڑھ رہے ہوتے ہیں خطاب کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھی ایڈجسنٹ کمرہ بنایا ہوا تھا اور یہ میں کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا جو اس طرح کے بڑے لیول کے لوگ ہیں ان کو اپنی لائف کے اعتبار سے ہی کرنا چاہیے وہ نبی الاسلام کو یہ اللہ نے گرنٹی دی تھی وَاللَّهُ يَعْسِ مُقَا مِنَ النَّاسِ ورنہ اس آیت سے پہلے نبی الاسلام نے بھی اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے باڈی گارڈ سے نبی الاسلام کے خیمے کے بار پیرا دیتے تھے یہ کوئی ایب والی بات نہیں ہے سکیورٹی کو مینج کرنا اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توقل کرنا ہے تو عزت محبیہ نے وہ اپنا کمرہ بنایا تھا وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے جمعہ کی بھی عید کی بھی وہ ایڈجسنٹ تھا تاکہ پبلک میں ایکسپوز نہ ہو ظاہر ہے خارجی الگ سے ان کے محالف تھے شیعان علی کو بھی ان پہ بڑا غصہ تھا پھر ان کی اپنی حکومتی پولیسی سے بھی لوگ تنگ تھے اس لیے انہوں نے سکون سے بیس سال جو گزارے ہیں وہ اس وقت سے گزارے ہیں کہ انہوں نے اپنے سکیورٹی میں یہ اس بڑے کیے ہوئے تھے یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں نا کہ جی یہ اپنے دھڑوے سے باہر نہیں نکلتا تو میں حضرت محبیہ کی سنت میں عمل کر رہا ہوں دیکھ لو یار ایک طرف آپ کہتے ہو حضرت محبیہ کو آپ میں دیکھیں حضرت محبیہ کوئی فالو کر رہا ہوں الحمدللہ